سلام علیکم سامین سات رجب ہے نو فروری ہے خبر کا عنوان ہے نو سالہ بچے کا چہرہ سگریٹ سے داگا گیا بچے کی برہنہ ننگی حالت میں لاش ملی ہے اور اہل خانہ نے گھر والوں نے پولیس پر غفلت کا الزام لگایا ہے یہ حادثہ اتر پردیش کے کانپور علاقہ میں ہوا ہے جہاں تھانہ نرول کے گاؤں بہٹا سکرا میں انیس سالہ بچے کی ننگی حالت میں لاش ملی ہے اس کے ایک آنکھ نکال لی گئی ہے ایک آنکھ میں کیل ٹھوکی گئی ہے چہرے پر سگریٹ کے داگ جلانے کے ایسی حالت میں لاش ملی ہے گھر والوں کہنا یہ ہے کہ لاش ملنے سے کافی پہلے پولیس کو گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی لیکن پولیس نے دھیل بڑھتی غفلت بڑھتی اور معاملے کو اندیکھا کر دیا جس وجہ سے ہمارے بچے کا قتل ہو گیا بچہ موت کی نیند سو گیا ہے سوال یہ ہے یہ وہی یوپی ہے جس کے بارے میں کبھی وزیر داخل آمیش شاہ اور کبھی وزیرالہ عدیتناتیوگی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ گنڈے یہاں سے بھاگ گئے ہیں بدماش بھاگ گئے ہیں جب بدماش پلین کر گئے ہیں گنڈے بھاگ گئے ہیں تو یہ آنکھ نکالنے چہرے کو سگریٹ سے داگنے آنکھ میں کیل ٹھونکنے جیسے بے رحمین اور ظالمان واقعات کیوں ہو رہے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام آدم کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں